سو امرت ویلے صدقل مہاراج نے اے پاون شفد بخشش کیتا سی پھیلنا سو بن جا رہے ہیں دا جو بچہ چڑھا ہی کر گیا سی ہو دے کہ بھی لے دے سردار نو جنو نائک کہن دے نے کہلنا شفد ہو دے پرتی مہاراج نے ہو جا رہے ہیں دوسرا شفد وہ جو نائک سی سردار سی ہو دا پراہ بہتا بھراک کر دا روندہ صدقل مہاراج نے دوسرا شفد ہو دے پرتی مچارن کیتا ہے پہلی وستہ پر عرم کیتی سی ماتا دے ادھر تو ہتے ایس شفد بچ عرم کر دے نے بالک عرم گھر گھنگے سری راگ محلہ پہلے پہلے باشا سری راگ بخشش کر دے نے اپنے تھے پہلے پہرے رین کے بن جا رہا مطرہ بالک بھدھ اچیت مہاراج فرمود نے پھائی بن جا رہا مطرہ وستہ روپی راگ دے پہلے پہرے وچ جدوں یہ جیودہ جنم ہندہ ہے جنم تو لے کے اس ویڑے بالک بھدھی ہون کر کے یہ جڑا بچہ ہندہ کوئی بھی اچیت ہندہ اگیات بے سمجھ ہندہ ہے پہلے پیار لگا تھن دھد دوجہ ہے مائے باپ کی سد پہلے کرم ہندہ بالک دا جنم لیندیاں ہی کھیر پییا ہے کھیل آئیا ہے ون جا رہا مطرہ مات بتا سدہت مہاراج فرمود نے پھائی بن جا رہا مطرہ اس ویڑے مات دا جڑا اکشیر تو باہ ہندہ دودھ بھیندہ ادھے ہارتنا ناڑ کھڑایا جاندہ ہے مات پتا پتا پتر ناڑ بہت حید کردینے بڑا پریم کردینے مات پتا ستنے ہو کنیرا مائے مہو سبائی مات پتا دا پتر ناڑ کنیرا نے ہندہ بہتا جادے مہونا بہتا جادے مہو ہندہ ہندہ دا کیونکہ ساری دنیا مائے دے مہو بچی فسی ہوئی ہے مہو سبائی سنجوگی آیا کرت کمایا کرنی کار کرائی پور بلے جڑے کرت ہندے نے کرما دے کمائے ان سارے تھے آکے یہ جیو سمندیاں دا سنجوگی ہویا انہا ناڑ مڈاب ہویا ہے ساتھ اگے ہور نمے کرما دے کار جڑی کرن بچ ہندہ ہے کو دا فاڑے نو پھر دوجہ جنب بچ ملنا رام نام بین مکتنا ہوئی بھوڑی دوجہ حیت پر ماتما دے نام جپے تو بینہ مکتی نہیں ہونی جیو دی بندر مکت نہیں ہندہ مائے دے جگڑ تو باہر نہیں نکڑ سکتا کنے ہی مردی سادن کرے مائے انہی پربل ہے کیونکہ مائے ناڑ مائے نو کٹ نہیں سکتے جننے کوئی منوکھ سادن کردہ ہے جتنے بھی ہاتھ کردہ ہے پانی بچ کھڑن دا اٹھے لٹکن دا نو بداؤن دا جٹان بداؤن دا سوا مڑن دا مون تارن دا یہ تا ہی مائے یہ پانکہ یہ میڑ دے ناڑ میڑ کٹنی ہے میڑ ناڑ میڑ نہیں کٹی جاندی میڑ لئی تاں سابنڈی لوڑ پہنڈی دے سابون لئیہ اوہ تو جنہ مرجی جتن کردہ ہے سرگو مہاراج کہن دے نے بھولی دوجہ حیت ساری دنیا پر میشن نو چھڑ کے دوجہ تو پاپس بندیاں دے جان سنسار دے مو بچ فاس کے ڈوب رہی دویش پاہ وچ پریم کر کے ڈوب رہی ہے کہو نانک پرانی پہلے پہرے چھوٹا ہے گا ہر چیتر مہاراج کہنے ہی پرانی عوستہ روپی رات دے پہلے پہر وچھ ہری نو چیتنا کر تاں تیرا جمعہ تو چھٹکارہ ہوئے گا کہنے جی پہلے پہر تاں ہندہ ہی بڑا چھوٹا ہے عمر شوٹی ہندی ہے مہاراج کہنے رام جب ہو جی ایسے ایسے تروب رہلات جب ہو ہر جیسے انہاں نویتہ شوٹی عمر وچھ ہی پاگتی کر لی سی دوجہ پہرے رین کے بن جا رہا مطرہ پہرے جو بن میں مت کہنے پہی بن جا رہا مطرہ وستہ روپی رات دے دوجہ پہرے وچھ جوانی دی وستہ روپی جڑی ہے نا میں مت اے شراب دی مستی بھی پا دیا جو بن وستہ روپی شراب دی مستی چڑی جوانی چڑی ہوئی ہے ہنکاری بڑا ہندہ جوانی دا اہنس کام ویابیہ بن جا رہا مطرہ ہند لے نامنا چت سادگرو کہنے رات دینے بن جا رہا مطرہ جڑا جیب ہے نا کہنے پھر جوانی دے وچھ دوجہ پہر وچھ رات دینے کام چیستہ وچھ ہی لگ جا رہے ہیں دا ہنے اگیا نہیں کہنے تینوں واہ گردہ نام چیتے ہی نہیں آنے ہند لے نامنا چیتے نام نہیں چیتے چاہوں دا تیرے ہمیشہ ہی ویشے وکار تیرے دماغ دے اندر بدھی وچھ کم دے رہے ہیں دینے مانا بکاراں والتوریہ رہے ہیں دا تیرا حرام نام کاٹے انترنا ہی اور جانے راس کس میٹھے پر مادمہ دا نام تیرے ہردے وچھ نہیں آئے اور دنیاوی رساں کسانو تک ہیں دے بڑے میٹھے دے راس او ہندے نے جو پیڑ کے گڑے جان دے سو اس طرح جو میں شراب آدک بڑھوں دے لوگ سو اس کردنا صدگرو مارا کہنے رساں کسانو مٹھا کر کے سمجھ دے کیونکہ ہردے جو پر مادمہ دا نام نہیں نام نو کورا جان دا امرت نام جاننا کر کورا سو اس کر کے امرت کورا بکھیا مٹھی ساکت کی بید نینہ ڈیٹھی گیانو تیان گون سنجم ناہی جانم مر ہوگے چوٹھے تیرے اندر واحد رو دا گیان تیان کوئی شب گون دا ہے نہیں ہا تی ناہی سنجم میں اندریاں دا دمن کیتا ہویا توں چوٹھے بدار تھا جو لگتے پھر جمدے مردے ہی رہو گے نا کیونکہ ساری مایہ ہے سب مایہ ہے نام نو سمجھن دا جتن کرا رہے نہیں سمجھا رہے نہیں کہ نام ہی جب ہو گیانو تیان گون سنجم و ناہی تیرے اندر پرمیشر دا ربی گیان ربی تیان تے ربی سنجم یہ جی جانی ہے تیرے اندر کیونکہ سنجم جیڑی ہندی ہے اندریاں دا دمن کرنا کیونکہ ایتھے تان ننیاں نو انکر لائے نے تے ممینو ایک ہندہ گیان جیڑا بہت سارے لوکان کوڑ ہندہ جوگیاں کوڑ وثیرہ گیان ہیں کوئی آنتنی پر ایتھے برہم گیان دی گل ہے پرماتما دا گیان سویس کر کے نرگن دا گیان تے سرگن دا تیان پھر گوڑ ہندے نے کہیں دے میرے اسا بڑے گوڑا جی آقا کہ جب بہت گوڑا جی کاکا سارے گوڑا پر پور سارے کم کر لائندہ پر جیڑے شب گوڑنے وہ کتھو لے انہیں ساتھ گروہ کہیں دے ایتھے ربی شب گوڑا سنتوک رکھنا دیا کرنی تارمدی کمائی کرنی مٹھا بولنا نیم چلنا یہ ساری چیزیں کتھو لے اڑیاں میں سنجم تو پاوے تھے عام لوگ کی سنجم رکھ دینے اگر میں سال پر پیاج نہیں کھاوانگا کوئی کہنا شیع میں نہیں جتی نہیں پاوانگا کوئی کہنا میں پانچ سال بولنگا نہیں ساتھ گروہ کہنے یہ کوئی سنجم تھوڑی ہے سنجم ہندے نہیں اندریان نو دھمن کرنا اندریان نو روک کے رکھنا دسو اندریان نو روک کے اپنے کابوج کر کے رکھنا یہ کر کے چھوٹھے بدار تھا چلاکے جامدے مردے رہو گے تیرتھ ورتھ سوچے سنجمنا ہی کارم تارمنا پوجا پھر چلو اس تو تھلے آلے کارم گینڈ لئیے تیرتھ یاترہ کرنی کیونکہ بن جارے تھا اپنی چوگیاں چوپنیاں جرہیں دے کم کر دینے نہ نہ اونا جارے نہ تونا نہ کوئی صفائی رکھنی بس کامتہ کا مطلب ہے ساتھ گروہ کہنے ہون تیرتھ یاترہ تے کدے نہیں گیا تو ایسے پرکار ورتنی کدے تو رکھیا کوئی چلو ایک کم میں نہیں کیتے چلو تو کہنا کہ میں کچھ کردہ ہوں یہ سارے کرم جیٹھے تینوں کرنے چاہیدے تیرے ترمدے مطاوق جانم اسمی آدھ کرام نومی نارسنی چودس باون دو آدھ سی آدھ کاندے کہا دے چلو انہیں بندہ شروع کردہ پھر پویتر تا رکھدہ اندریاں دا دھمن کردہ کوئی کی تاج تک سوائے بھئی لڑکا ہو گیا شراب باں پی لیا پنگڑے پا لے پھر ماری موٹی کسی ترمدی کوئی گل ہے تیرے ساتھ گروہ مارا سچے پاہشاہ کہنے نے کرم ترم نہ پوجا نہ کوئی سریشت کرم ترم نہ کوئی ترمکستان تے کو جا کے پوجا کیتی نہ کوئی چنگا کرم کیتا ہے نہ تُسی کچھ کیتا ہے ہی نہیں سمجھو تیسے پاسیوں بھی تم پورا نہیں ہے دورا ہے کیونکہ مہارا سچے پاسشاہ لے سکھی دا پر چار جیڑا سی ہوڑی ہوڑی پر عرم کیتا پہل نہ آگلے دے ترمتاب کونوں گیان دینا نانکہ پائے پاگتہ نستارہ دوبیدہ ویاپی دوجہ ہون ساتھ گروہ اپنا کتھن کر دینے یہ آسل ویچ جیڑی پاہ پاگتہ ہندی ہے نا پریمہ پاگتی کیتے ہیں سنسار ساگر تو ترنا ہندہ دوبدہ ویچ ویاپی تو پاولگن کر کے جیڑا دوجہ ہندہ جمان دا در دویش پاولنا دوجہ جنم ہونہ یہ سب دے ویچ جی بیاپ دا جے تیرے گوڑوں کوئی ہور کرم نہیں ہندہ تم پرماتما دی پاگتی کریا کر تیجے پہرے رینکے بن جا رہا مطرہ سارہنس اولتھڑے آئے مطرہ تھی بشرام لگنے نے جتھے رکاو ٹاپاں پادنے وچ پاو رک دیاں او تھے بشرام ہندہ پاٹھ دی سدائی سارہنس اولتھڑے آئے نہیں کرنا سارہنس اولتھڑے آئے سو اس طرح جے کوئی چاہے پوتھی پرکاش کر کے بھی کیونکہ سنتھیا بھی ناڑ کتھا بھی ناڑ پاٹھ بھی ناڑ ایتا لاو بڑا پر لاو لینہ لینہ کسے کسے دے کرمہ جھوندہ ہر کوئی انہ لاو نہیں لے سکتا سدگروہ مہارائی کہنے بن جا رہا مطرہ وستہ روپی عمر روپی راہ دے تیجے پہرے ادھ کھڑ عمر ویچھے جنہ سیردے اٹھے ہنس ورگے چٹے کیس آکے وہ لتھڑے ہندنے اتر پہے سریر روپ سارتلاو تجھو ہنس آکے اترے چٹے کیس آگے جو بن کٹھا ہے جنہ بن جا رہا مطرہ آو کٹھا ہے دین جا پائی بن جا رہا مطرہ وہ سوڑے جوانی دا بل کٹھ جاندہ ہاتھے جروہ ہندہ پہ ڈیپا سریر نو جنہ ہندہ جٹھ لیندہ جہاں جہاں دین جاندے نے تیہاں دیا عمر کٹھ دی دوری جاندی ہے آو کٹھا ہے آو کٹھا ہے دین سرینہ رہے مانا گرمل کاس وارے آو کٹھا ہے دین جائے ہانت کالے پچتاسی اندھلے جہاں جام پکڑ چلا آیا کہیں دین ہی انہ جیو اگیانی پرشانت سمیں نو پاسچا تاب کردہ رہیں گا بیراغ تے ببیک تیرے دیتر نہیں ہن جس ویڑے جمانے تے نو فڑ لیا آگے توڑ لیا پھر پاسچا تاب ہی پلے رہ جاندہ سب کسی اپنا کر کر رکھے ان میں پیاب پر آیا جو کچھ اپنا بنا کے رکھیا ہویا سی اسے نو آب دی چیز دیکھنی چی دیندہ ہاتھ نی چی لاؤن دیندہ علماری جو بند ہے اندر بند ہے کوئی اندر دیکھ نہیں سکتا جو تو سریر شڑیا مارا کہنے سارا کچھ کچھن چپرایا ہو گیا بگانا ہو گیا سب نے بند لیا اسے بگت سارا کچھ ایدہ جور لالا کے ساری جندگی یہ کہہ نتنے بانی سمرن پجن امر شکل ہے کہنے بہت بیزی ہیں اور بیزی کس کم آیا تیرا سارا کچھ تیرا ہی تھی رہ گیا سریر ایتھے سار دیتا آگے ہنس اکیلا جائی پی یہ دماغ نہ سوچنا جائی دا کہ میں کار کی رہا اینا جادے بھی نہیں ہونا اس پاسے نو کہ پر لوک لئی بلکل ہی جیرو آگے کوئی پیسہ ہی نہ ہوئے بندے کو لے نام تا نہ کتری نہ کیتا ہوئے بہت بے سرجی گئی سیان کار آوگن پچھتا آئے سو کہنے نے یہ پائی بدھی دی سیان پوس وڑے وسر گئی بدھی وسر گئی یہ دے سیان پا بھی چلی گئی پھر کیتے ہو اگنہ نو یاد کر کر کے پشتاؤں دا جندگی چھ ساری چھ جننے اگن کر دے ہیں موقع تے کچھ نہیں ہندا ماں میں کننہیں کرم کری جاندا مارا بہراج نے بانی اندر فیصلہ دیتا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھو سریر چھیت جو بیجی آئے انت کھلوہ آئے جندگی چھ جننے گناہ کر دے ہیں یک دم پاپ نہیں لگ دا جمع ہو جاندا اور بندہ سوچ دا میں آکھ اتنا سی میں نو رب نے کچھ نہیں کیا وہ کہنے جمع ہو لیندے سارے جننے پہلا کٹھے کرلا اپنے تھے پاگتی بھی دیکھ دینے کٹھی کر کے پاپ بھی جمع ہندے جاندے پھر ہولی ہولی بڑے پیچھ جا کے دس پندنہ کو بماریاں لگ دنیا کسے نو بھی لگ دنیا اور اپو جیٹ دوانیا یہ ایک دوائی دندے نے وہ جنہ دوجہ روگ بات جاندہ وہ دوائی دندے نے وہ جنہ پھر دوجہ روگ بات جاندہ داکٹر بھی پریشان ہو جاندے نے کیونکہ وہ روگ پکتا ہونا ہی پکتا ہونا پر ماتمہ نے اس کر کے جندگی دے وچھ سمجھ کے چلو جب نوکھ پہلا ہی سچیت ہو کے چلے تا ستگرو کہنے جندگی بھی سوکھی پر لوگ وچھ بھی سوکھا ہندہ کہو نانک پرانی تیجہ پہرے پرب چیتہ ہو لیو لائے مارا کہنے پرانی وستہ روپی راہ دے تیجے پہرے آدھ کھڑ عمرہ وچھ لیو لائے یہ سار یہ صرف لینڈ دے مارے جی جی کر دیں جدو کمونوں ہٹ گیا ہو دوں بہت بری حال تو ہندی چوتھے پہرے رین کھے بن جا رہا مترا برد پیا تانو کھین اے پائی بن جا رہا مطرہ وستہ روپی راہ دے چوتھے پہر عمر دے چوتھے پہر چھے پھر برد پیا بڑے ہون کر کے سریر دا جڑا بالسینہ اتھین ہو گیا نست ہو جاندہ سریر دے جی بالنی رہن نینو نیر بھے تانکین نا پہے کس دو دوانی رودہ کانٹ سبد نہیں اچھ رہے اب کیا کر ہے پرانی اب ہوئے بیعت بنواری اپنے سنتیں لے ہو باری اکتھی آند نا دی سی بن جا ریا مترا کنی سنے نا بین مارا کہنے بن جا ریا مترا اس ویڑے اکتھ ہو جاندہ انسان آن اینڈ دے سمیت کوئی جہدہ نہیں تے نائی کنی نا بچن کوئی سن سکتا آن اکھیں آند جی براس نا ہی رہے پراک آتان اکتھ ہو جاندہ جبان ویچ راس لین دی شکتی نہیں رہندی مجرگ ہو کے مٹھی چیز بھی کوڑی لگ دی ہتے کوئی راس نہیں ہوندہ جوان ساری رس تو ہین ہو جاندی آئے اندریاں دے جڑا پراک و پراک رم ہند پا بال تے شریر دے تان جڑا بال او بھی ختم ہو جاندہ پاٹ دی شدی ہے رہے یہ کہیے رہے پراک اتان نہیں رہے پراک اتان پراک ہندہ پراک کرم پا بال سویس رہ مہارا سچے پاش کہنے پراک پرائ بال دے ہیٹھا رہنہ پین دا دو جے دے آس رہے پراک ہندہ پور بلا جوانی وست با لہ با لہ دا ختم ہو گیا سویس رہ چیتنے ناندھ روپ اودے ولو رہ گیا آپ نے اصلی بال نہ جانے اندر اصلی بال ایک بکھرا ہے آتم اکبال تائیون ساتھ گروہ کہنے گرمخ بڑے کرے نہ جنہ انتر سورت گیان جنہ دے اندر جود پر کاش ہے وہ بجرگ ہندے ہی نہیں لہو کہ انہ مجھ سات تا آتم سخ نو کمیں پا میں گا کیونکہ آتم سخ شب گناہ کر کے ملدا جو میں سریر دے نار وکار پوک سخ ملدا سریر کام کرو لو مہمکار سریر کی جانے یہ دے نار آتم سخ نہیں ہندہ یہ ستنا باہر لی جنی بھی کریا سریر دی آئے روٹی کھان نار آتم سخ نہیں ہندہ اس ستنا پانی پین نے آئے پوک پیاس گرمی سردی جمنا مرنا یہ سارا کچھ باہر لائی کرم ہے اور آتم سخ کے میں پام گا اسے کر کے من مکھان دا جمنا مرنا بنی آئی جائے دا کھاڑ پکی کھوڑ پج بین سی آئے چلے کیا مان جس وڑے کھڑ ہندی کھیتی پک دی آنا تک کھوڑ نیمی ہو کے پج تو پاو ٹوٹ جان دی آئے انتنو بن سر ناس ہو جان دی آئے یہ ہی بہت اکھے پاٹ نے یہ دوچ مہنگ پاٹ آرہ شب دوچ کھڑ پکی کھوڑ پج بینس ہے ایتھ بشرام آئے چلے کیا مان اسی طرح جس شری روپی کھیتی پک دی تھا تو ڈیپ آن دا سو ایس وقت کیونکہ بہت دور تک سن چل دی آنا چار سو دیار تھی ایس وقت ملیشی سن سن نال نال کر دا ہونگ کونگ دی سن سنتھیا کر دی وہ سیڑھی بنا کے ساری سنگت جان دی جان ایک کوئی تھا چار سو بدیار تھی جی سنتھیا کر دا مہار آئی دی سو ایس ساری سنگت جتھے جتھے بھی بدیش بیٹھی ہے ساری سنگت تھا تھا دی سنتھیا کر دی تا پھر سنتھیا بھی نیمی ہندی پھر ناس ہو جان دی ایس اتنا سری روپی کھیتی پگ دی پہلا کی ہند پہلے ہند کڑ کب نکڑ جان پھر پج کوئی نہ کوئی انگ مار جان دا ادر انگ آدک ہو جان دا بین سہ انتنو ناس ہو جان دی جب سری نے آکے چلیا جان تا ایدہ کی مان کرنا آئے چل کیا مان کہو نان پرانی چوتھے پہرے گرمک سب پشان مار پرانی اوستہ روپی رات چوتھے پہرے بچ گران دوارے گرمک بن کے شبد جو برم میں پشان نہ کرتوں اوڑ آیا تین ساہ بن جار مطر جار جر وان کن اے پہی بن جار مطر جیس ویلے اونا ساہ تو پا سواستان دا اوڑ آنت آگیا اوڑ کو تو پا آنت آگیا اوس ویلے جار جری ہندی برد بست روپ جر وان جڑ جم دوت ہے کن پاٹ لکھ ہویا ککیو تی ٹپی نن سہاری پر بولن بے چین اوڑا کن کن ہندہ کند موڑ کہنے جا جم دوت کن تے موڑ اوڑ آکے نچ دا کن دے کوڑ جیڑا پہلا چٹ وال آج دا دو آئیو ہے جم تن سیدی راگ دی بھگت بانی ویچ آوے گا پاٹ ایک کرتی گن نا سمان آن آوگن کھڑ سن بن پہی ون جار آن مطر جید حیرد چے کرتی پر بھی شب گن نہیں سمان دے اس آوگن والی نو جم دوت سنگ ناڑ بن کے پر لوک دربار ویچ خرسن ہوتھے لے کے جان گے پھر گن سنجم جا چھوٹ نہ کھا نا تس جم من مر جید بند سنجم کر دے اندریاں دے دمن کر روپ شب گنا دے سہت جان دے نے ایلا تو اپنی اندریاں نو کنٹرول چرک دے نے او گرمک جم آن چھوٹا یہ کو من جان من کوئی کال جال جام جو ہی نہ ساک پائے بغت پہ ترنا جم کال جڑا جال ہے نا فاہ لے کے انہ نو جو ہی نہ ساک بیخ نہیں ساک دا پہ نار پریمہ پگتی کن وڑ بندہ پید ایک سنسار سمندر تو ستے سدھی تر جان پات سیتی جا سہج سما سگل دوخ مٹا جو بندہ سہج وچ پا گیان وچ سماؤ دا وہ پات سیتی اجت نار جان دا سار دکھ نو مٹا لگ دا اپنے اندوں کاؤ نان کپرانی گرمک چھوٹ ساچ تے پت پا وے اور مار ایک اتن کردنے گرمک پرانی موخی گرہ دی کرپا نار جمع تو چھوٹ جان دے ساچ نام جپنے کر کے گرمک جڑی اجت پرابط کر دے پتی پرمات پرابط کر لین دے نے اس کر کے مار سچے پاس شکر لگے توسی میں گرہ دوار نام جا پا بھائی کال پرک دی پرابط کرو اس وجہ نار گرو صاحب پاس اپدیش سن کیوں نائک دا مان ایک جگہ ٹک گیا ہاتھ باہی گرو دے پانے نو مٹھا کر کے مان کے گرہ تو اپدیش لے کے گرمن تر لے کے اے ونجارے پھر شمرن وچ جڑ گئے اون بھی ونجارے دی گھنٹی بہت ہجور صاحب دے آسے پاس ناغ پور تک مد پردیش تک اینا دی دس کروڑ دے قریب گھنٹی اینا نے بڑا کہا ابھی سانو سبھاڑو سانو امر شکاو سانو اپنے نار جوڑ لو پر ساڑی انتہ لوڑ ہی نہیں کسی انو لوڑ نہیں تو تیرے لوگ سانو بھئی امر شکاو اپنے نار جوڑ لو کوئی نہیں جوڑ دا کسی انو لوڑ نہیں پھین دی کسی شونک بھئی نہیں کہ ساڑھے پانتھ چکو وعدہ ہوئے یا کوئی گرسک ہور بھی اگر بنے پیسہ بتے رہا پر پیسے دا جڑا ہر جگہ دے ایویں سنگدے پیسے صرف خراب ہی کر دے بس کوئی مطلب نہیں سمجھ دا کیسی امر شکا کے بعد تو بعد سنگ تیار کریے بانی بڑھ لائیے گرنان صاحب پر چار کریے ودیش کریے